اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سیام کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرپور پلس ناظرین اس وقت ہم میرپور نانگی پارک میں کھڑے ہیں جہاں پر آزاد کشمیر کا سب سے بڑا اور وسیع سہری دسترحان لگایا جاتا ہے جہاں سے روزانہ سینکڑو افراد جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر موبین صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ میرپور میں یونائٹڈ ویل فیر ونگ کے تمام ہونے والے کامو کے انچارج ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں افطاریاں جو ہے وہ روڈو پر کروائی جاتی ہیں پارکوں میں کروائی جاتی ہیں لیکن یہ آپ نے جو انوکھا وہ کام نکالا ہے کہ آپ سہریاں بھی جو ہے وہ پارکوں میں کروا رہے ہیں اور جو ہے کھلے میدانوں میں کروا رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا اس کا اصل میں ہمارے دسترخان تو اللہ کے فضل سے پورے شہر میں پورے زلہ میں چل رہے ہیں تو جب رمضان قریب آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ جتنے بھی یہ غریب لوگ مزدور ہیں یا سکیوٹی گارڈ ہیں یا وہ لوگ جو ڈی ایچ کیو میں مریضوں کے ساتھ رہنے والے ہیں یا وہ جو طلبہ ہاسٹلز میں رہنے والے ہیں وہ سہری کس اندازے کریں گے سہری کریں گے تو وہ روزہ رکھیں گے روزہ رکھیں گے تو وہ افطاری کریں گے تو ان ساری باتوں کو سوچ کر ہم نے اپنی ٹیم سے مشاورت کی تو مشاورت کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم انشاءاللہ افطاری کے ساتھ ساتھ ہم سہری بھی کروائیں گے اور اس کے وسیع انتظامات کریں گے کہ شہر میں جس کے پاس سہری کے سہولت موجود نہیں وہ ہمارے پاس آئے اور سہری کریں تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں اور شہر کے اردگرد کے جو علاقے ہیں آپ کے کتنے پوائنٹ چار رہے ہیں اس کے سہری کے الحمدللہ ہمارے پورے زلہ کے اندر بائیس پوائنٹ اور شہر میں تیرہ ایسے پوائنٹ ہم نے منشن کی ہیں جہاں پہ مزدور یا اس قسم کے لوگ آ سکیں جن کے پاس سہولت موجود نہیں تو ہمارے پاس تیرہ پوائنٹ ہے اچھا آپ کے پاس تیرہ پوائنٹ ہے تو آپ یہ جو منجمنٹ ہے اس کی جو اس پہ خرچہ آتا ہے روزانہ کا خرچہ کتنا ہے اور مہانہ کتنا بن جاتا ہے اس کی تھوڑی سی آپ روشنی دانے یہ جی ہمارا سہر اور افطار ملا کے یہ دو لاکھ کے قریب ہمارا خرچ بنتا ہے اگر صرف سہری کا ملایا جائے تو الحمدللہ ہم یہ ساٹھ باسٹھ ہزار روپے ہمارا سہری کے اوپر خرچ آ رہا ہے اور یہ کیونکہ ہمارا شہر میں ایک تعریف موجود ہے خدمت کے حوالے سے اور ہم نے یہ بات بھی کیا کہ ہماری سیاست ہمیشہ خدمت انسانیت کی ہوگی لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے ذمہ کام لیتے ہیں اور ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ تعاون بھی کرتے ہیں تو آپ یہ جو سہری ہے اس کی منجمنٹ کا کیسے اس کو منجمنٹ کرتے ہیں آپ سہری کا کیسے تقسیم کرتے ہیں مختلف پوائنٹ پر ہمارے پورے ظلہ میں بائیس پوائنٹ ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس مکمل ٹیم موجود ہے والنٹیرز موجود ہیں اللہ کے فضل سے جو ہر پوائنٹ کے اوپر موجود ہیں کھانا تیار کرنے کی ٹیمیں موجود ہیں اور اس کے بعد تقسیم کرنے کی ٹیمیں اور اس سے پہلے پرچیزنگ کی ٹیمیں یہ ہم نے مکمل منجمنٹ کی ہے ہمارے پاس ٹیمیں موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اور والنٹیرز ہی ہیں سارے الحمدللہ تو آپ آخر میں جو ہے وہ اپنی عوام کو اور حکومت کو کیا پیغام دیں گے آپ عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو آپ کے معاشرے میں اردگرد ایسے پائے جاتے ہیں جن کے پاس سہری کے سہولت موجود نہیں انہیں ہمارے پوائنٹ سے اگاہ کریں اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آ کے وہاں پہ سہری کریں اور دوسرا میں عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اس قسم کے کاموں میں چیریٹی کے کاموں میں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور قدم سے قدم ملا کے چلیں انشاءاللہ ہم انہیں کسی قسم کی شکایت نہیں آنے دیں گے اور تیسرا میں یہ عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ان کے خدمت کرنے والے ہوں جو دن رات ان کے لیے اپنا وقت بھی اپنی سرگرمی اپنی انرجی لگانے والے ہوں ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں اور آپ نے یہ پوچھا کہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں حکومت جو ازاد کشمیر گورنمنٹ ہے اسے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ عوام جو غریب ہے جن کے اوپر آپ حکمرانی کرتے ہیں آپ ان کا خیال کریں ان کی ہیلتھ کا ان کی ایڈوکیشن کا ان کی فوڈ کا ان کی رہش کا یہ ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہیں اور حکومت کو اگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دے تو ایسا موقع ہی نہ بنے ایسا موقع ہی نہ بنے کہ انجیوز کو آکر یا لوگوں کو آکر لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے یہ سب حکومت کے کام ہیں تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی جو انسانی ضرورات کی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ میسر کرے اور اچھے داموں میسر کرے اور سستے داموں میسر کرے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور لوگوں کی دعائیں بھی لیں یہ تھا وہ فرید اصرحان جہاں پر سینکڑو افراد جہاں وہ روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں تو ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے تو یہ خدمت انسانیت کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں جو ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں